چالی باباد بلند درعوت پڑی یہ باباد ہے رب انی مغلوب فان تصیر بحق دامل حسین علیہ السلام یا کاشف القربین وجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلی من لدن کا سلطان النصیرہ باباد بلند صلوات آپ ذرا ذرا آگے آجائیے نا ایک رونق بنے گلدستہ نمہ بنی ہے نا یہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں دیکھ کٹھے وقی بیویت سردی بھی نہیں لگ دی جی جی غنیمت ہے جی ہی شد غنیمت استر میں چند ربائیات اپنا لکھا کلام مولا کا مور یا آفتہ کلام آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں قبلہ نے بہت خوبصورت باتیں کی چونکہ دامنے وقت میں اتنی وسط نہیں تھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کی گفتگو سے محضوظ ہوں گے کل ایمان علی مولا کی مدہت کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیداری کا ثبوت دے نا آپ نے پہلے چار مصرے آپ کی نظر میں نے کہا ارض کیا ہج سب کل ایمان علی اب چند لوگ اس خیال میں ہوں گے پتہ نہیں زاکر کس علی کی بات کر رہے کہ زاکر پتہ نہیں کس علی کی بات کر رہے لاکھوں ماہوں نے اپنے بیٹوں کا نام علی رکھا ہوا ہے مگر میرے بھائیوں میرے محترم سامین میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جس کی آمد کا نام کعبہ ہے جو حسنین کا بابا ہے ہائے 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 جاگی آپ میں 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 اس علی کی بات کر رہا ہوں جب چوتھا مصرہ میں ربائی کا آپ کی نظر کروں گا آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آسمان سے کوئی نور اترا اور آپ کے قلوب میں سما گیا اگر دل ہتھیلی پہ بے سخت آکے علی لی نہ کرے تو اظہار کمبر کے لکھنے کا فائدہ نہیں ان کی عطا ہے تو مان ہے اس علی کی بات کر رہا ہوں جس کی آمد کا نام کعبہ ہے جو حسنین کا بابا ہے جس کے عظم کا نام عظیم ہے جس کے نقش قدم کا نام صراط مستقیم ہے جس کی مسکراہت کا نام زندگی ہے جس کے سجدے کا نام بلندی ہے جس کے قصیدے کا نام قرآن ہے اور جس کے ذاکر کا نام جزدان ہے آہا آہا علی علی تو کل ایمان کعبہ نے شک ہو کے کہا کیا کعبہ نے شک ہو کے کیا کیا کل ایمان علی مولا کی مدحد کی ہے پھر میرے ساتھ زمانے نے عبادت کی ہے جاغنا جاغنا چوتھا مصرہ سننے کے بعد چپ نہیں رہنا کل ایمان علی مولا کی مدحد کی ہے پھر میرے ساتھ زمانے نے عبادت کی ہے ایسا تو ہو سکتا ہی نہیں کہ جس کے دل کی بسی میں علی بس آ اور وہ چپ رہ جائے پھر میرے ساتھ زمانے نے عبادت کی ہے اور ایسا قرآن شجاعت ہے ایسا قرآن شجاعت ہے میرا مولا علی جس کی لب کھول کے کعبے نے تلاوت کی ہے آئے 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 ماشاءاللہ یہ جو کھڑے ہیں وہ بسم اللہ اندر آ جائیں باہر تو سردی اندر آ جائیں مولا کے جسل میں شریک ہوں نہیں بھئی نعرے کا جواب صحیح دو بھائی نے نعرے لگا ہے سب جونی جونی آسمان شگاف نعرہ نجف رسا نعرہ سلامت رہا اب کی بلا یہ سرمے والا آیا مشہور واقعے بڑی جلدی کاروں میں مجمع بنا کے داکر صاحب کو دے کے چھوڑ جاؤں گا اور ڈیوٹین کے ساتھ بھی دینی ہے یہ سرمے والا قریب آیا سرمے والا قریب آیا پہلے دیکھ چکا تھا کہ سام کا حیضر نے کیا حال کیا تھا مگر وہ سام زمین کا تھا یہ آستین کا سام تھا بھئی کیا آپ گانے رجویہ صداد ایک قدیمانہ عددار ہے جملہ آپ کو ضائع نہیں کرتے وہ زمین کا سام تھا یہ آستین کا سام تھا اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہتے ہیں بڑا رات تھا دادہ جن کے بلا کمر سا فرماتے تھے جیڑا بچے دی اکھ جو سرمہ پا کے دس ویر پہلے میں کو رات نہیں ہوں دا قریش یہاں دا کمی سی تو سرکار نے کہا کس قریب نہ آ قریب نہ آ قریب نہ آ مجھ سے دس کے بیس لے بیس کے چالیس لے چالیس کے پچاس لے ساٹھ لے مگر علی کو بچہ نہ سمجھ یہ کہتے ہیں سرکار اگر آج آپ نے اس بچے کی آنکھوں میں میرے ہاں سے فرمہ نہ ڈلوایا میری رسم خراب ہو جائے گی میرا کاروبار ختم ہو جائے گا یہ خوش آمدے کرتا کرتا جب قریب آیا نا کل رحمت کل جلال میں تبدیل ہوئی سرکار نے جھنک کے اسے کہا دیکھ لے اس نے جھولے میں ہی اجدر چیر دکھایا ہے دیکھ لے اس نے جھولے میں ہی اجدر چیر دکھایا ہے دیکھ لے اس نے جھولے میں ہی اجدر چیر دکھایا ہے اب اس کے نزدیک نہ آنا پہلے بھی سمجھایا ہے جو بندہ ضمیر پہ قرار نہیں پانا چاہتا وہ اظہار کمر کا چوتھا مصرہ برداشت کرے دیکھ لے اس نے جھولے میں ہی اجدر چیر دکھایا ہے اب اس کے نزدیک نہ آنا پہلے بھی سمجھایا ہے رسول فرماتے ہیں جس کی یہ ایک جھلک سے کوہِ تور بھی سرما ہو جائے تو اس اللہ والی آنکھ میں سرما ڈالنے آیا ہے ہائے 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 نعرہ بھی اتنا بلان چاہیے جتنا کوہِ تور بلان تھا حیدری بس دو قطعور اور قبلہ کے والے ممبر مجھے آپ نے میری توقع سے زیادہ میری حسنہ وزائی کی ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا حجی صاحب کو ان کے دس سور تک اس ودیت کو قائم رکھیں سب دعا میں آمین کہیں جو جو مومنین کی مشکلات ہیں جیسے قبلہ نے فرمایا تھا قبلہ دعا فرما رہے ہیں نا جیسے قبلہ نے فرمایا تھا کہ آج اگر مشکل کوش آ کے آنے پر مشکل حال نہیں ہونی تو پھر کس دن ہونی ہے تو قبلہ چار مصر اور آپ کی نظر کروں یہ میرے بڑے قیمتی مصریں ہیں آپ کی دعائیں ہیں یہ قبلہ دادا جان سائی مندور صاحب نے سب سے پہلے میرے یہ چار مصریں ممبر میں پڑھے تھے آج میرا دل ہے رجوعہ سادات کے مومنین کو اور سادات ازام کی نظر یہ چار مصریں کروں لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا موجزہ ہے علی کا آنا اقبی دیوار کا شک ہونا قبلہ خصوصی توجہ آپ سے چاہتا ہوں خصوصی توجہ میں کہتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں یہ دستور ہے ایسا ہونا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہر کلی کھلتی ہے دنیا میں گلستان کے لیے ہر کلی کھلتی ہے دنیا میں گلستان کے لیے اور روشنی بھی ہو کے رہ دی ہے شبستان کے لیے اور شک ہوئی شک ہوئی شک ہوئی دیوار کعبہ کیا تاجب ہے حضور رہل کو تو کھلنا ہی پڑتا ہے کراں کے لی ہائے 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 ایک مسدس آپ کے کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ اب ختم آخری مسدس ہے اگر یہ نہ پڑھوں تو میرے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس میں میں نے ولادت اور ولایت ملا کے لکھی بی بی علی آئی ہے نماز میں جب بی بی نے کعبے کے اندر نماز شروع کی جمعہ نہ دوں علی آئے ہے نماز میں اور نماز سے گئے ہی نہیں کم لوگ سمجھے ہیں میرے جملے کو اب بیپ نے نماز شروع کی اب بتاؤں علی یہ آتے کیسے ہیں یہ آتے کیسے ہیں یہ پیدا نہیں ہوتے ملہ تو سوچتا ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ہوتے ہیں نازل اب بتاؤں علی نماز کی کس حصے میں آئے ہیں کوسر کی مالکہ نے کیا نور سے وضو آخری مسدد بھئی کوسر کی مالکہ نے مجھے ہر بندے سے دعا چاہیے دعا چاہیے کوسر کی مالکہ نے کیا نور سے وضو پھر کی شروع نماز جو خالق کے روبرو نماز پڑھتی آتی ہے پھر کی شروع نماز جو خالق کے روبرو تیرا رجب تیرا رجب دوہزار چوبیس کے یہ مصرے آپ کو قیامت تک نہ بھولے تو میں اظہار کمبر ہی نہیں پھر کی شروع نماز جو خالق کے روبرو مہوے درود ہورے رکوں میں تھی چار سو رکوں کے بعد سجدہ کیا سجدہ کیا تو پھیل گیا نور کو بکو سار اٹھو حلالیو پڑتی تھی جب تشوہد قلبِ گداز میں شامل تھے ساتھ مولا علی بھی نماز میں